اسلام علیکم ناظرین یہ گل حسن صاحب ہے ملتان سے ان کا تعلق ہے یہ پوچھتے ہیں کہ مغرب کی نماز تین رکعت ہوتی ہے اگر کسی نے غلطی سے چار رکعت ادا کر دی تو اب شریعت کا کیا حکم ہے کیا اس کی نماز ہو گئی کیا وہ دوبارہ نماز پڑھے جی میرے بھائی مغرب کی جو نماز ہے فرض ہے وہ تین رکعت ہے اگر کسی شخص نے غلطی سے چار رکعت ادا کر لی تو اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ تیسری رکعت میں وہ تشاہد کی مقدار بیٹھا تھا یا نہیں بیٹھا اگر وہ تشاہد کی مقدار بیٹھا اور اس کے بعد یعنی اتحیات میں وہ بیٹھا اس نے اتحیات پڑھی اور چوتھی رکعت میں وہ کھڑا ہو گیا تو اب آخر میں سلام پھر کے سجدہ صاحب کرے اس کی نماز ادا ہو گئی چوتھی رکعت جو ہے وہ لغو ہو جائے گی اس کی نماز ادا ہو جائے گی دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اگر اس نے اتحیات نہیں پڑھی ایسے ہی کھڑا ہو گیا تو اب اس کی نماز نہیں ہو گی اس کی نماز فاسد ہو گئی لہٰذا وہ نماز کا اعادہ کرے نماز کو دوبارہ ادا کرے تیسری صورت یہ ہے کہ نماز تیر رکعت تھی غلطی سے چار رکعت ادا کی اور آخر میں سجدہ صاحب نہیں کیا تشاہد میں بیٹھا لیکن چوتھی رکعت میں کھڑا ہو گیا اور آخر میں سجدہ صاحب کرنا بھول گیا اب کیا حکم ہوگا تو اب میرے بھائی یہ حکم ہوگا کہ جب چوتھی رکعت میں وہ کھڑا ہو گیا سجدہ صاحب آخر میں کرنا بھول گیا تو اب اس پر نماز کا لوٹانا واجب ہے نماز کا اعادہ واجب ہے نماز دوبارہ ادا کرنا اس پر ضروری ہے اگر اس وقت کے اندر اسے یاد آ گیا تو نماز دوبارہ لوٹائے گا اگر اس وقت میں اسے یاد نہیں آیا مثال کے دور پر اگلے دن یاد آیا تو اب اسے نماز دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی ناکس نماز ادا ہو گئی